موسیقی آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپیک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے نیوٹریشن نیوٹریشن کیا ہے؟ بیسکلی نیوٹریشن کو اگر ہم عام جبان میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ خوراک کا ہمارے باڈی کے اندر جانا اور پھر اس خوراک کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا یہ نیوٹریشن کہلاتا ہے یعنی کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنگ این آف فوڈ is called نیوٹریشن ٹیکنگ این آف فوڈ یہ کیا ہے؟ یہ نیوٹریشن ہے اب ہم جانتے ہیں کہ تمام لیونگ اوربینیزم جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور خوراک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لئے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز پر فارم کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی باڈی کے اندر مینٹیننس کا گروت کا اور ریپیئر کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو لائف ایکٹیوٹیز پر فارم ہو رہی ہوتی ہیں بیسکلی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ ریاکشن ہو رہے ہیں کونسٹنٹلی کچھ نہ کچھ چیزیں کچھ ٹوٹ رہی ہیں کچھ نئی چیزیں بن رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں میٹیبولیزم تو یہ جو میٹیبولیزم کا پروسس ہے یہ کونسٹنٹلی ہمارے باڈی کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں میٹیبولیزم ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں اپنی جونیر کلاسز کے اندر ایک دفعہ اس کی سمبیہ ہم ڈیوائز کر لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میٹیبولیزم ہم کہتے ہیں سم آف آل تا کیمیکل ریاکشنز اس کو ساتھ مینچن بھی کر دیتے ہیں سم آف آل كیمیکل ریاکشنز جتنی بھی ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں سب کو اگر ہمیں کٹھا کر لیں وہ تمام کے تمام میٹیبولیزم کے اندر آ جاتے ہیں اب میٹیبولیزم کے پھر ہم آگے سے دو برانچے کو پڑھتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں انیبولیزم اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیٹیبولیزم ایک آگیا ہمارے پاس anabolism اور دوسرا کیا ہے catabolism anabolism کیا چیز ہے anabolism ہم کہتے ہیں وہ تمام reactions جس کے اندر کوئی نئی چیز بنتی ہے یعنی کہ formation of new compounds کوئی بھی نئی چیز بن رہے ہے وہ کیا ہے وہ ہے anabolism اور catabolism کیا ہے catabolism جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوتی یہ breakdown ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ساتھ میں mention بھی کر دیتے ہیں anabolism ہم نے کیا کہا اس کے اندر formation ہو رہی ہے کسی چیز کی اور catabolism کیا ہے اس کے اندر breakdown ہو رہی ہے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے اس کی اگر ہم example دیکھیں تو anabolism کی example کے اندر ہمارے body کے اندر جیسے new cells بنتے ہیں یا protein formation ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ anabolism ہے لیکن catabolism اگر ہم دیکھیں breakdown توڑ پھوڑ تو breakdown کب ہوتی ہے جب ہم food لے کے جاتے ہیں اپنے body کے اندر اس کی digestion سٹارٹ ہوتی ہے تو digestion میں کیا ہوتا ہے breakdown ہوتا ہے نا اسی طرح respiration کا جو process ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ glucose molecule جائے وہ ٹوٹتا ہے اور ہمیں energy ملتی ہے تو یہ وہ processes ہیں جن کو ہم catabolism کے اندر لے کے آتے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی breakdown ہو رہا ہے کوئی چیزیں ٹوٹ رہے ہیں اور یہ تمام chemical reaction یعنی کہ جس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے یا پھر کوئی نئی چیز بن رہی ہے یہ سب اکٹھے جب ہم کرتے ہیں اپنی daily life میں use بھی کرتے رہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں nutrients اس کو mention بھی کر دیتے ہیں nutrients nutrients کیا چیز ہیں جیسے ہم نے nutrition کی بات کیا اور ہم نے کہا کہ food کو اپنے body کے اندر لے کے جانا وہ nutrition کہلاتا ہے تو nutrients کیا چیز ہوتے ہیں nutrients basically یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں ہمارے جسم میں metabolism کے carry-on ہونے کے لئے ٹھیک ہے metabolism کے چلنے کے لئے یہ وہ تمام substances ہیں جو ہمیں ضروری elements دیتے ہیں metabolism کے لئے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں nutrient کیا ہے any substance that supplies elements for metabolism metabolism کے لئے کوئی بھی elements جو بھی substance دیں گا وہ nutrient کے لائے گا ٹھیک ہے اب nutrients کی ہمارے پاس different types ہو سکتی ہیں دو طرح کی nutrients ہم nutrients کو دو طرح دو types میں divide کرتے ہیں ایک وہ nutrients ہیں جو کہ ہمیں energy دیتے ہیں اور دوسرے وہ nutrients ہیں جو کہ metabolism کے لئے specifically metabolism کے لئے important ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ کریں گے کیا ہمیں energy دیں گے they will provide energy energy اور جو دوسرے طرح کی nutrients ہیں وہ essential ہیں ضروری ہیں ہمارے metabolism essential for metabolism ٹھیک ہے اب یہ کون کون سے nutrients ہیں اگر ہم energy دینے والے nutrients کی بات کریں تو یہ کون سے nutrients آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس میں energy ہمیں کیا کیا چیزیں دیتی ہیں ہم جب food لیتے ہیں تو food میں جیسے ہمارے پاس carbohydrates ہوتے ہیں یا fats ہیں یا proteins ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں energy دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو کہ ہماری خوراک کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ metabolism کے لئے ضروری ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے important چیز کیا ہے water اس کے علاوہ different electrolytes جو کہ ہماری خوراک کا حصہ ہوتے ہیں اور minerals اور vitamins یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ metabolism کے لئے یا life activities یا different chemical reactions کے لئے ہمارے جسم کی requirement ہوتی ہے ٹھیک ہے جب میں ہمارے جسم کے لئے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام living organisms آ جاتے ہیں جو کہ زندہ ہیں جیسے ہم plants کی بات کرتے ہیں animals کی بات کرتے ہیں human beings اور پھر اس میں microorganisms بھی آ جاتے ہیں کی سیاد تک ٹھیک ہے تو تمام living organisms کی میں بات کر رہا ہوں اور ان کے اندر nutrition یا nutrients کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ چیزیں آ جاتے ہیں اچھا اچھا اب یہ جتنی چیزیں ہم نے دیکھ لیں ہم نے ہم نے بات کی ہے ابھی تک ہم نے یہ کہی ہے کہ ہم جو فوڈ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس فوڈ لینے کا اپنے باڈی کے اندر فوڈ لے کے جانے کا جو عمل ہے یا فوڈ سے جو ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں nutrition اگر ہم سائنٹیفکل ہی اس کی دیفنیشن کو دیکھیں تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے باڈی کے اندر پروسیس ہو رہے ہیں یا جتنا میٹو بلیسم چل رہا ہے اس کے لئے یعنی ہم نے پہلی چیز ہو جائے گی ہم نے فوڈ لے کے جانے اپنی جسم کے اندر اور پھر اس نے یوٹیلائز ہونے ہمیں فائدہ کیا پہنچ رہا ہے ہمارے جسم میں گروتھ ہو رہی ہے رپیئر ہو رہی ہے یا ہمیں انٹرینٹس ہو رہی ہے سب کو لکھ دیتے ہیں ہم نے کیا کہا کہ تمام پروسیس some of all the processes کیا کہلاتے ہیں میٹو بلیسم اور یہ جو تمام پروسیس ہیں ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو نیٹریشن کہلاتی ہیں ان کے اندر سب سے پہلی چیز ہم نے کہا کہ taking enough food خوراک کا ہمارے جسم کے اندر جانا ٹھیک ہے اب خوراک ہمارے جسم کے اندر آگئی اس کے بعد کیا ہوگی اب اس خوراک نے utilize ہونا اس کا کوئی فائدہ پہنچنا ہے ہمیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا step کیا جاتا ہے utilization of food یا utilization of elements ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں food mention کریں food basically elements ٹھیک ہے ضروری elements جو کہ ہم اپنی خوراک میں لیتے ہیں utilize ہونے سے فائدہ کیا ہوگا utilize ہونے سے میں نے ہم نے آپ کا بتایا کہ ایک تو ہمارے جسم میں growth ہوگی اس کے علاوہ repair ہوگی یعنی کہ جو damage cells ہیں وہ repair ہوں گے اس کے علاوہ maintenance کا یہ کام جو constantly ہمارے body میں چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا تو یہ پورا جو process ہے جس میں کیا ہوا foodly ہم نے food utilize ہوگی اور کئی چیزوں میں utilize ہوگی growth repair maintenance میں اس تمام step کو اس تمام process کو ہم کہتے ہیں یہ ہے nutrition اچھا nutrition کو تو ہم نے سمجھ لیا اب اس سے مزید آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم اس کی بھی آگے وہ types کو دیکھ لیتے ہیں nutrition جب ہمارے پاس nutrition ایک بہت ہی broad اور ایک بہت ہی general ڈام ہے nutrition کو مزید ہم divide کرتے ہیں اس کی دو main types ہوتی ہیں اور یہ بھی آپ پہلے اپنی پچھلی classes میں پڑھ چکے ہیں nutrition کو ہم دو types میں divide کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں autotrophic nutrition اور دوسری ہمارے پاس آتی ہے heterotrophic nutrition nutrition نیوٹریشن چیک ہے یہ دو main types ہیں ان کو آپ already ہم اپنی earlier classes میں بھی پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں autotrophic nutrition کیا ہے یہ وہ nutrition ہے جس کے اندر living organisms اپنی food خود prepare کرتے ہیں اور heterotrophic nutrition کیا ہے یہ وہ type nutrition کی جس کے اندر living organisms دوسری organism پہ depend کرتے ہیں اپنی food کے لیے اسے ساتھ mention بھی کر دیتے ہیں autotrophic میں ہم نے کیا کہا کہ living organisms اس کے اندر living organisms اپنی food خود prepare کرتے ہیں prepare their own food اور heterotrophic میں کیا ہوگا کہ اس میں جو living organisms ہوں گے وہ دوسری living organisms پہ یا organic substances پہ depend کریں گے living organisms depend on others for their food یا another word ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو living organisms ہیں وہ اپنی food خود prepare نہیں کر سکتے ہیں اچھا autotrophic کی اگزامپل کیا ہوتی ہے وہ کون سے ایسے organisms ہیں جو اپنی food خود پرپیر کر سکتے ہیں جب ہم food chain کی بات کرتے ہیں تو food chain میں سب سے top پہ ہمارے پاس producers آتے ہیں اور وہ producer ہی basically ہمارے autotrophic nutrition کے اگزامپل میں آ جاتے ہیں یعنی تمام کے تمام plants یا تمام وہ algae کی بھی types آ جاتی ہیں کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں living organisms کے اندر جو کہ اپنی food خود پرپیر کرتے ہیں plants اس کی اگزامپل ہے ایسی طرح algae اس کی اگزامپل ہے جو اپنی food خود پرپیر کرتے ہیں اور heterotrophic کون ہیں یہ کون سے organisms ہیں جو اپنی food خود پرپیر نہیں کر سکتے اس کے اندر بھی basically کچھ تو plants بھی آ جاتے ہیں heterotrophic nutrition میں but mostly جب ہم animals کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ animals جو ہیں ان کے اندر heterotrophic nutrition ہوتی ہیں تو یہ ہم نے دو modes of nutrition دیکھ لیا ایک ہم نے autotrophic دیکھ لیا اور ایک ہم نے heterotrophic دیکھ لیا انہی کو one by one دیکھتے جاتے ہیں detail میں بلکہ آج کے lecture کے اندر میں ہم دیکھیں گے وہ autotrophic nutrition کو detail میں دیکھیں گے کہ plants کے اندر autotrophic nutrition کس طرح سے ہوتی ہے ابھی تک autotrophic nutrition سے جو ہمیں سمجھ آئیے بات وہ یہ ہے کہ وہ organisms اپنے food خود پرپیر کرتے ہیں وہ autotrophic nutrition یعنی ان کے اندر ہوتی ہے وہ autotrophs کہلاتے ہیں اور وہ اپنے food خود پرپیر کس طرح سے کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ in organic substance سے in organic substances سے organic substances خود بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کے body کے اندر یہ organic substances بنتے ہیں اور یہ type of nutrition کس طرح ہم کہتے ہیں autotrophic nutrition اور اس کی example کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ plants جو ہیں ان کے اندر autotrophic nutrition ہو رہی ہوتی ہے اچھا اب autotrophic nutrition کے اندر وہ کیا رہا ہوتا ہے وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس plants بھی ان کے اندر ہوتا ہے یہ ہے کہ تمام autotrophs ہم کہتے ہیں ان organism کو جن کے اندر autotrophic nutrition ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تمام جتنے بھی ہمارے پاس autotrophs ہوتے ہیں ان کی جو requirement ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے they need carbon dioxide ٹھیک ہے اور carbon dioxide سے کیا ہوتا ہے carbon dioxide and water ٹھیک ہے ان دو چیزوں سے ان کے پاس تین major elements آتے ہیں ایک ہوتا ہے oxygen ایک ہے carbon اور ایک ہے hydrogen ٹھیک ہے یہ تین major elements جو ہیں وہ ان کو ملتا ہیں کن چیزوں سے carbon dioxide اور water اور یہ تین elements جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں organic substances بنانے کے لئے ٹھیک ہے یعنی انہی تین elements کے ملانے سے ہمارے پاس organic molecules بنتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں glucose ٹھیک ہے glucose کو کیا formula ہوتا ہے c6 h12 o6 ٹھیک ہے اور یہ کیا اس میں carbon hydrogen اور Glory and ہاں ڈیو اور ڈیو ڈیو ہوتے ہیں کیوں کیونکہ nitrogen جو ہے وہ proteins کا حصہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے amino acids کے اندر nitrogen involved ہوتے ہیں تو nitrogen سے proteins بنتی ہیں plants کے اندر اسی طرح plants کی requirement کے اندر phosphorus آ جاتا ہے phosphorus جو ہے وہ plant کو چاہیے ہوتا ہے phosphorus سے کیا بنتا ہے ATP ہم جانتے ہیں adenosine triphosphate اس کے اندر تین phosphate group ہوتے ہیں phosphate کے لیے phosphorus چاہیے اس کے طرح nucleic acids ہیں nucleic acids nucleic acids کے اندر بھی phosphorus چاہیے اس کے علاوہ plant کی requirement میں magnesium آ جاتا ہے ہمارے پاس اور magnesium کس چیز کے لیے چاہیے chlorophyll کے اندر magnesium چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس iron ایک requirement ہے plant کی بہت important requirement iron اور iron کس چیز کے لیے چاہیے cytokromes کے لیے iron جو ہے وہ important ہوتا ہے تو یہ ہم نے کچھ elements دیکھ لیا ہے اور ان elements کی ہم نے utilization دیکھ لیے plants کے اندر کہ plant کے اندر کن کن چیزوں کے اندر یہ elements use ہوتے ہیں اب یہ elements آتے کہاں سے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے carbon dioxide تو چلو ایٹموسفیر سے آگئی اور water جو ہے soil کے اندر سے آ جائے گا roots کے تھوڑھ جو ہے اب یہ جو nitrogen ہے یا phosphorus ہے magnesium ہے iron ہے تو یہ کہاں سے آئے گا یہ basically soil سے ملتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ plants کو ہم اگر پانی میں لگا دیں گے تو simple پانی میں تمام جتنے سارے plants ہیں وہ نہیں اگتے سارے پودے نہیں اگتے کچھ پودوں کو کچھ کو کیا بہت زیادہ زیادہ تعداد میں جتنے بھی پودے ہیں ان کو ہمیں مٹی میں یا soil میں ڈالنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ سے پھر ہمیں ایکسٹر چیزیں بھی دینی پڑتے ہیں جیسے fertilizers ہو گئے یا کھا دیں ہو گئے وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں وہ کیوں دینی پڑتی ہیں وہ اس لیے دینی پڑتی ہیں کیونکہ plants کی requirements کے اندر صرف پانی یا carbon dioxide نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور چیزیں جیسے nitrogen ہے phosphorus magnesium ہے iron ہے potassium ہے اس طرح سے کچھ اور چیزیں بھی plants کی requirements ہوتی ہیں تو وہ کہاں سے ملتی ہیں وہ plants کو soil سے ملتی ہیں اور ایک اور چیز آپ نے دیکھے ہوگی کہ اگر ہم ایک ہی زمین میں وہ ہی ایک ہی فصل کو بار بار اگھائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ultimately دو یا تین سپا کے بعد وہ فصل صحیح سے اگتی نہیں ہے وہ crops ہیں وہ they fail to grow in the same field وہ کیوں fail ہو جاتی ہیں وہ اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ اس زمین کے اندر کے جتنے بھی minerals ہیں یا جتنے بھی elements ہیں وہ تو ان crops نے already پچھلی crops نے already لے لیے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ soil کے اندر ان minerals کی deficiency ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ farmers جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ fertilizers use کرتے ہیں یا کھادیں use کرتے ہیں اس کو ہم mention بھی کر دیتے ہیں کہ crops جو ہیں کیونکہ grow نہیں کرتی تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کی اس ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے fertilizers use ہوتے ہیں اور fertilizers جو ہیں وہ different طرح کے ہو سکتے ہیں fertilizers کے اندر ہمارے پاس animal manure پہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ savage sludge آ جاتا ہے اور artificial fertilizers پہ ہوتے ہیں artificial fertilizers different طرح artificial fertilizers use ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں اکثر آپ نے tv commercials بھی دیکھیں ہوں گے urea اس کی ایک example artificial fertilizer کیسی طرح super phosphates use ہوتے ہیں super phosphates یا ammonium nitrate جو ہے وہ ایک artificial fertilizer تو یہ ہمارے پاس کچھ artificial fertilizers کی example ہیں جو کہ use ہوتے ہیں پلانٹس میں ضروری بیسکلی یہ تمام چیزیں جیس animal manure بھی ہو گئے سب کے سب چیزیں کیا دے رہی ہوتی پلانٹ کو یہ پلانٹ کو ان کی ضروری منرل منرل ریکوارمنٹ جو ہے وہ پوری کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہی ہم نے کچھ منرلز کی یا کچھ elements کی یہاں پہ بات کر لیے اب اگر یہ منرلز ان کو نہیں ملیں گے let's suppose ہم ایسی سوائل میں پلانٹ کو لگا دیتے ہیں جہاں پہ ان تمام چیزوں کی کمی ہے تو کیا ہو تو یہ ہوگا کہ جس طرح سے human beings کے اندر یا animals کے اندر یا باقی living organisms کے اندر بیماریاں ہو جاتی ہیں اسی طرح پلانٹس کے اندر بھی ان منرلز کی ان elements کی deficiency کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہو جائیں گے اور وہ کیا بیماریاں ہوں گے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں منرلز ان کی اندر منرل deficiency deficiencies منرل deficiency سے پلانٹ میں کیا ہوتا ہے کچھ ایمپورٹنٹ ہم نے یہاں پہ منرلز ان elements کی بات کر بھی لی تھی نیتروجن فوس فورس مگنیشیوں اور آئرین جب ہم پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو پلانٹس کے اندر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سی منرل کی کمی سے کیا بیماری ہوگی ہے نہ سکھ پلانٹس بلکہ animals کے اندر بھی اس بات کا تائین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس چیز کی کمی سے کون سی بیماری ہوگی ہے but until now scientists نے کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی تک discover کر لی ہیں اور اس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ کچھ خاص ایسے چیزیں ہیں جن کی کمی سے کچھ خاص قسم کی بیماریاں پودوں میں یا human beings کے اندر بھی even یا باقی جانوروں میں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہے کچھ تو بہت ہی chronic ہوتی ہیں کچھ بہت ہی زیادہ serious ہوتی ہیں جیسے کہ examples میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم nitrogen کی deficiency کی بات کریں plants کے اندر اگر nitrogen deficiency ہو جائے تو اس کے result میں plant کی جو growth ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں stunted growth یعنی اگر پودہ کسی اور soil میں ہوگا تو وہ جلدی grow کرے گا لیکن اگر nitrogen deficiency تو کیا ہوگا کہ پودہ بہت ہی آہستہ آہستہ grow کرتا جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر chlorosis بھی ہو جاتا ہے chlorosis کیا ہے chlorosis یہ ایسی state ہے جس کے اندر plant میں chlorophyll کم ہو جاتا ہے اس کو lack of chlorophyll بھی کہتے ہیں lack of chlorophyll plant کے اندر chlorophyll کی کمی ہو گئی ٹھیک ہے chlorophyll کیا ہے یہ وہ pigment ہے جس کے وجہ سے photosynthesis ہوتا ہے ٹھیک ہے green color کا pigment ہوتا ہے تو اگر chlorosis ہوگا تو کیا ہوگا plant جو color ہے وہ yellow یا brown type ہونے لگ جائے گا اس کے علاوہ nitrogen کی deficiency سے ہم نے یہ بات کر لی اگر phosphorus deficiency ہو جائے phosphorus deficiency phosphorus کی deficiency plant جو roots کی growth ہے وہ stunted ہو ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ گروہ کرتی یا growth روک بھی جاتی ہے stunted growth what stunted growth of roots plant roots اس کے اندر اس کی growth کم ہو جائیں گی اگر ہم اور کچھ چیزیں دیکھ لیں جیسے کہ potassium ہے potassium جو ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو کیا ہو ga کہ leaf margins yellow یعنی پتے ہیں پتے کنارے ہوں گے یلو یا brown ہونے لگ جائیں گے leaf margins yellow ہو جائیں گے یا پھر brown کلر کے ہو جائیں گے اور yellow brown ہونے کے بعد ہوتے ultimately جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ جل رہا ہے یا پودہ جل رہا ہے بسی جل کیا رہا ہوتا ہے اس کے اندر پتہ کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں premature death بھی ہو جاتی ہے plant کی premature death premature death کا کیا مقلب ہے کہ ابھی اس پودے کو مرنا نہیں تھی یا پودے کی زندگی ختم نہیں ہوتی بات کیونکہ deficiency تھی اس element کی اس وجہ سے پودہ جال جاتا ختم ہو جاتا پوتیشم کے بعد ہم مگنیشم کو دیکھ لیتے مگنیشم کی deficiency سے بھی مگنیشم پلانٹ کے اندر جو ہے وہ chlorosis ہو جاتا ہے پہلے بات کی اس کے اندر chlorophyll کی کمی ہو جائے گی اس طرح پلانٹ کے اندر iron defici سے بھی اس طرح پودے کی ہم اس کے لیوز دیکھیں تو اس کے پودے میں پاس کچھ پیچ کو دیکھیں تو آپ کون پودے کے اندر کون سی mineral defici ہے میں ان تمام defici پودوں دیکھ پی اندر اپ دیکھ پودوں پی پی یہاں پہ آپ یہ لیفز دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ اور ان لیفز کے اندر کیا پروبلم ہے ان لیفز کے اندر پروبلم یہ ہے کہ ان کی کنارے جو ہیں وہ یلو ہوتے جا رہے ہیں یا کچھ جگہ سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ براؤن بھی ہوتے جا رہے ہیں تو ایسی کیا ہم نے دیفیشنسی کس ایلیمنٹ کی پڑی تھی اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جو اس کے لیفز ہیں وہ لیفز کی جو مارجنس ہیں وہ یلو یا براؤن ہم لگیں گے وہ ہم نے پڑھا تھا پورٹیشنسی کے اندر تو اس یہ جو پلانٹ ہے اس کے اندر کیا پروبلم ہے اس کو اگر ہم ایدنٹیفائی کریں اس کے اندر پورٹیشنسی ہے یہ ہمارے پاس ایک اور پلانٹ لیف ہے اور اس کے اندر کیا پروبلم ہے اس میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ لیف اندر اندر سے جلتا جا رہا ہے اس کا color change ہو رہا ہے یہ strawberry لیف ہے اور اس کے اندر کیا issue ہے کہ یہ اس طرح سے جلتا جا رہا ہے تو یہ کیس وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ منرلز کی ڈیفیشنسی ہے اور اگر ہم اس لیف کی بیسیکلی بات کریں تو اس کے اندر یہاں پہ فوس فورس کی ڈیفیشنسی ہے فوس فورس ڈیفیشنسی اچھا یہ ہمارے پاس آپ کو تین لیف نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو لیف ہے اس کا کلر کافی ڈارک ہے اس کے بعد یہ والا جو لیف ہے اس کا کلر اس کی نسبت کم ہے بہت ہی لائٹ ہوا ہوا ہے اور یہ جو لیف ہے اس کا کلر اور بھی لائٹ ہو گیا اب یہ جو تین لیف ہیں یہ پتہ کیا چل رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ دو لیف ہیں ان کے اندر iron ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم لک بھی دیتے ہیں iron ڈیفیشنسی ڈیفیشنسی ہو کہ آ رہا ہے یا یہ والا جو لیف ہے یہ normal لیف ہے اس کے اندر iron کی رکوارمنٹس ہے آئرن پورا ہے اس کا ڈرغن prep ایک brute یہ بھی جڑ س مل ساتھیاک پودے سے الگ ہو جائے گا ایک اور یہ میرے پاس لیفز آپ کو نظر آ رہا ہوں گے سکرین کے اوپر ان لیفز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لیفز کا کلر جو ہے وہ بہت ہی لائٹ ہے نوملی اگر آپ لیفز کو دیکھیں تو ان کا ایک اچھا پیارا فریش سا گرین کلر ہوتا ہے لیکن یہ والے لیفز اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی پھیکے سے گرین کلر ہے ان کا ٹھیک ہے اور یہ پھیکا کلر کیوں ہو گئے یہ اس لیے ہو گئے بکاوز ان کو کلوروسیس ہے کلوروسیس ہم نے پلانٹ کی بیماری پڑی ہے اور ہم نے کیا کہا ہے کہ کلوروسیس کیا ہوتا ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جس کے اندر پلانٹ میں ہم نے کہا کہ کلوروفیل کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کلوروفیل کی کمی سے کیا ہوگا کلوروفیل کیونکہ گرین کلرر امپارٹ کرتے ہیں پلانٹ میں تو گرین کلر کم ہوتا جائے گا اور اس کمی کی وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بہت ہی لائٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہ کلوروسیس کیوں ہوتا ہے ہم نے دو منرلز پڑی تھے جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جن کی وجہ سے کلوروسیس ہو جاتا ہے منرل ڈیفیشنسی سے ایک ہم نے کہا تھا کہ نائٹوجن کی دیفیشنسی سے اور دوسرا کلوروسیس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مگنیشن کی دیفیشنسی سے یہ دو امپورٹنٹ ایلمنٹس ہیں جن کی دیفیشنسی سے کلوروسیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈیفرنٹ منرل ڈیفیشنسی کو پلانٹس کے اندر دیکھ لیا آج کا لیکچر یہیں پہ ہم کمپلیٹ کریں گے نیکس لیکچر کے اندر ہم ڈیفرنٹ اوور موڈ جیسے کہ آج ہم نے آتروٹرافک نیوٹریشن کو دیکھے نیکس لیکچر کے اندر پھر ہم ہیٹروٹرافک نیوٹریشن اور اس کے بعد پھر ہم اینیملز کے جو نیوٹریشن کی ٹائپ سے ان کو دیکھتے جائیں گے